دماغ شریر کا ایک اہم حصہ ہے ہم روز جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دماغ کا بہت بڑا بھاگ ہوتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں جانے اور اس جانکاری کی مدد سے اپنے دماغ کا خیال رکھیں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ کن کن بھاگوں میں بنتا ہوا ہے اور ان بھاگوں کا کیا کام ہے اس کتاب کی مدد سے ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے رشتے مجبوط بنا سکتے ہیں انت میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے طریقوں سے ہم اپنے دماغ کو صحت مند اور بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں جس سے دماغ ہمارا ساتھ لمبے سمئے تک دے سکے اسے پر کر آپ سیکھیں گے وہ کیا ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ بناتا ہے اچھا شکتی کیسے آپ کو سفلتہ دلانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے نیند اور آرام کیوں آپ کے دماغ کے لئے ضروری ہیں اس بک کو خرادنے کے لئے لنک ڈسکرپشن میں ہے ہمارا دماغ تین حصوں میں بنتا ہوا ہے پچھلے بیس سالوں میں ہم نے جو جانکاری حاصل کی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے دماغ کو تین بھاگوں میں باتا جا سکتا ہے جس میں اسے دو بھاگ چمپیزی سے ملتے ہیں اور ایک بھاگ ہمیں ان سے الگ کرتا ہے آئے دیکھیں کہ یہ تین بھاگ کون سے ہیں اور ان کا کیا کام ہے ریپٹیلین برین ریپٹیلین برین یا ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جسے ہم کابو نہیں کر سکتے یا دماغ ہمارے شریر کی ضرورتوں کے حساب سے کام کرتا ہے جیسے جب آپ کے شریر میں انرجی کی کمی ہونے لگتی ہے تب آپ کو بھوک لگنے لگتی ہے بھوک کا احساس دلانے کا کام دماغ کا ہے جسے ہم کابو نہیں کر سکتے اگر آپ چاہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ترنت بعد آپ کو پھر بھوک لگ جائے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے میمیلین برین دماغ کا یہ حصہ ہمارے آس پاس موجود خطرے کو بھاپنے کا کام کرتا ہے دماغ کے اسی حصے کی وجہ سے ہم بھاوناوں کو محسوس کر پاتے ہیں ڈر گصہ خوشی دکھ جیسی دوسری بھاونا پیدا کرنے کا کام دماغ کے اس حصے کا ہوتا ہے ہیومن برین دماغ کا یہی حصہ ہمیں دوسرے جانوروں سے الگ بناتا ہے اس حصے کا کام ہوتا ہے سوج بوجھ سے کام لینا بھاوناوں پر کابو پانا اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو سمجھنا میمیلین برین اور ہیمن برین ایک ساتھ کام کرتے ہیں میمیلین ہمارے اندر بھاوناے پیدا کرتا ہے اور ہیومن برین سمی اور حالات کے حساب سے اسے کابو کرتا ہے مان لیجئے کہ آپ کسی میٹنگ میں ہوں اور اچانک آپ کو ایک پرانا چٹکولہ یاد آگیا آپ زور سے ہنسنے ہی والے تھے کہ آپ کو یاد آگیا کہ آپ میٹنگ میں ہیں یہاں پر یاد دلانے کا کام ہمن برین نے کیا ہمارے دماغ کے کیمیکل ہمیں کابو کرتے ہیں لیکن ہم بھی انہیں کابو کر سکتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جوش میں آ کر فیصلہ کیا ہو کہ اب سے آپ روز جم جائیں گے لیکن دو دن کے بعد آپ کا جم جانے کا من نہیں کرنے لگا ہو ہمارے دماغ میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے آئے دیکھیں کہ یہ کیمیکلز کون کون سے ہیں اور ان کا کیا کام ہے دماغ کے کچھ کیمیکل ہمیں خوشی محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں ڈوپامین، ڈوپامائن ہمیں آرام دلاتا ہے نوریپینے پرائن نورپائن فرائن ہمارا کسی کام میں انٹریسٹ پیدا کرواتا ہے اور آکسیٹوسن، آکسیٹوسن ہمیں دوسروں پر بھروسہ کر ان سے رشتے بنانے میں مدد کرتا ہے ایڈرینلین، ایڈرینلائن اور کارٹیسول، کارٹیسول نام کے کیمیکل ہمیں آس پاس کے خطروں کو بھاپ کر ان سے بچنے یا سامنا کرنے میں مدد کرتے ہیں انہی کیمیکلز کی وجہ سے ہم آج تک زندہ ہیں اور جنگلوں سے نکل کر شہروں تک آ سکے ہیں لیکن روز کے کام کے تناو اور کام نہ کرنے کے نتیجوں کے ڈر کی وجہ سے یہ کیمیکل ہمیشہ ہمارے اندر بنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر اور ڈائیبیٹیز کا خطرہ ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ کیمیکلز ہمیں کابو کرتے ہیں لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم بھی ان کیمیکلز پر کابو پا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا تو آپ اس کام سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں سوچ کر اپنا من اس کام میں لگا سکتے ہیں جب آپ بستر چھوڑ کر جم میں جا کر مہند کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا جانے کا من نہیں کرتا لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جم جانے سے آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کا من جم جانے کا کرے گا ہر کام کے فائدوں کو دیکھنے پر آپ کا دماغ تناو والے ہارمون کم بنائے گا جس کی وجہ سے ڈوپامین، نوریپینپرائن اور آکسٹوسن کا بننا بڑھ جائے گا اور آپ کا کام کرنے کا من کرے گا آپ خود پر کابو پا کر اور ہر حالات کے لیے تیار ہو کر اپنی خوشی کو بہا سکتے ہیں اگر آپ خود پر کابو نہیں پا سکتے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے زندگی میں اتار چہاواتے ہی رہتے ہیں اور یہ ہماری جمعیداری ہے کہ ہم ان کا سامنا کریں اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی جمعیداری لینا سیکھیں اکثر لوگ اپنے حالات کے لیے دوسروں کو دوش دیتے ہیں آپ نے لوگوں کو اکثر کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ سرکار اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے کمپنی مجھے پرموشن ہی نہیں دے رہی ہے ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو چھوڑ کر سب ہی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے خود کو بدلیں اور خود اپنی جمعیداری لیں زیادہ تر لوگ ہمیشہ ڈر میں جیتے ہیں ان کی حالت اس مرگے کی طرح ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیشہ آسمان گرتا رہتا ہے ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار نہیں کرتے آپ اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ سے کچھ گلتیاں ہو جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو ہر برے حالات کے لیے تیار کیجئے آپ ان گلتیوں کی ایک لیسٹ بنائیے اور ہر گلتی کو سلجھانے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیجئے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر کے آپ اپنا آتم وشواس بہا سکتے ہیں اور اپنے ڈر کو کم کر سکتے ہیں اس سے آپ کے اندر ڈوپامین کی ماترہ بڑھے گی اور آپ خوش رہ سکیں گے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک مجبوط اچھا شکتی ہونی چاہیے انیس سو سکتر میں والٹر مشل والٹر مشل نے بچوں پر مارش میلو سٹڈی کی اس سٹڈی میں انہوں نے بچوں سے کہا کہ اگر وہ اپنے ٹیبل پر رکھے گئے مارش میلو کو کھانے سے خود کو آدھے گھنٹے روک سکیں تو انہیں دو مارش میلو کھانے کو دیے جائیں گے جن بچوں نے خود پر کابو پا لیا وے آگے چل کر سفل ہوئے اس آسان سی سٹڈی سے یہ بات صاف ہے کہ اگر آپ کی اچھا شکتی مجبوط ہے تو آپ ایک دن سفلتہ جرور پرابت کریں گے سفلتہ پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے من پر کابو پا کر اسے صحیح جگہ پر لگانا ہوگا ہمیں اپنے دماغ کو ایک جگہ پر فوکس کرنا سیکھنا ہوگا اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ دو کام ایک ساتھ کر لیں گے تو آپ ایک بھی کام نہیں کر پائیں گے ہمارا دماغ ایک بار میں صرف ایک ہی چیز پر فوکس کر سکتا ہے اگر آپ ایک کام پر اچھے سے فوکس کر کے اسے ایک گھنٹہ کریں تو آپ زیادہ کام کر پائیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ دو کام ایک ساتھ کریں گے تو آپ چار گھنٹے اس کام کو سمیہ دینے پر بھی اس ایک گھنٹے کے برابر کام نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ کام میں گلتی کرنے کی سمبھاونا تین گناہ بڑھ جاتی ہے ایک اور سٹڈی میں یہ پایا گیا کہ اگر آپ کے کام کو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ وہ کام اچھے سے کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ اپنے کام کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتے رہیے سفلتہ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بڑے لکشے کو چھوٹے بھاگوں میں بات دیجئے اور ان چھوٹی سفلتاؤں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے چھوٹی سفلتاؤں کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا آکسٹوسن ہمیں دوسروں سے اچھے رشتے بنانے میں مدد کرتا ہے کسی نئے سکول میں جانے پر کیا آپ کو پہلے دن کسی سے بات کرنے میں تھوڑی گھبراہت سی ہوتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ ہم دوسرے ویکتی کے بارے میں نہیں جانتے اور ہمارا دماغ انجان لوگوں کے بیچ ہونے پر خطرہ محسوس کرتا ہے لیکن ہم جب ان کے بارے میں اچھے سے جان جاتے ہیں تب ہمارا دماغ آکسٹوسن پیدا کرتا ہے جس سے ہمیں دوسروں پر بھروسہ ہو جاتا ہے جب بھی ہم کسی نئے ویکتی سے ملتے ہیں تو ہر ملاقات پر ہمارے دماغ میں اس کے لیے ایک بھاونہ پیدا ہوتی ہے اگر اس کی باتیں ہمارے لیے یادیں بن جاتی ہیں اور اس کے ساتھ رہنے میں ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمارے اندر آکسٹوسن بننے لگتا ہے اور ہم اس ویکتی پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اس لیے کسی بھی رشتے کو مجبوط بنانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے کے ساتھ حسنگ اچھی باتیں کریں اور اپنی کچھ یادیں باتیں آپ دوسروں کی مدد کے لیے ان کا دھنیواد کیجئے ان سے اچھے سے باتیں کیجئے اور ہمیشہ ان کے کام کے لیے انہیں شاباشی دیجئے ایک اچھی ٹیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر اپنے ٹیم والوں کو ہائی فائی دیتے ہیں ایسا کرنے سے ان کے اندر آکسٹوسن کا بننا بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے ایک اچھی ٹیم بنا پاتے ہیں رشتے بنانے ایک اور اچھا طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے کی باتوں کو سنگ کر اسے کوئی اچھا ریسپونس دیں جیسے کی اگر آپ کے کسی دوست نے آپ کو اپنی کسی سفلتہ کے بارے میں بتایا تو آپ اس کی مہند اور اس کی کامیابی کے لیے اسے شاباشی دیجئے دوسروں کے ساتھ مل کر حاصل کی گئی کامیابی زیادہ خوشی دیتی ہے آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کی خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے ٹھیک ویسے ہی اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں گے تو اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سفلتہ ملنے پر آپ کو زیادہ خوشی بھی ملے گی گروپ میں کام کرنے سے کامیابی جلدی ملتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح جو لوگ ٹھلنے جانے ہیں وہ اکیلے نہیں جاتے وہ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو بھی لے کر جاتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ اکیلے کے بجائے کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اگر آپ روز اکیلے ہی ٹھلنے جائے تو آپ جلدی ہی بور ہو جائیں گے جب بھی آپ کوئی نیا کام کرنے جائے آپ اپنے ساتھیوں کی رائے اور ان سے مدد ضرور مانگیں دوسروں کی رائے سے آپ کو نیا آئیڈیاز مل سکتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہم پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اس سے بھی آپ ایک اچھے رشتے کی شروعات کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ لوگ ہمیشہ آپ کی بات یا آپ کے کام سے سہمت ہوں ان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے ان کے سوچنے اور سمسیاں کو سلجھانے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے اس لیے آپ ان کی باتوں اور وچاروں کی عزت کرنا سیکھیں دوسروں کی رائے لینے سے آپ کو ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں کچھ اچھی یا بری باتیں پتا چل سکتی ہیں آپ اس کی مدد سے کسی سمسیاں کو سلجھانے کا ایک اچھا طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ کو ان کا آئیڈیا پسند نہیں آتا تو آپ اس آئیڈیا کو نظرانداج کیجئے نہ کی اس ویکتی کو اچھا کھانا کھا کر اور کسرت کر کر آپ اپنی اور اپنے دماغ کی صحت صدھار سکتے ہیں آپ نے کسرت سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جرور سنا ہوگا آئے دیکھیں کہ کس طرح یہ ایک اچھی صحت حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے کسرت کرنے سے ہمارا دماغ ایک برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر برین ڈیرائیوڈ نیوروٹروفک فیکٹر نام کا کیمیکل بناتا ہے جس سے ہمارے سیلز ریپیئر ہوتے ہیں دماغ کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے اور سائنیپسس کے بیچ کا کنیکشن مجبوط ہوتا ہے آپ مانسک کسرت کی مدد سے بھی یہ فائدے پاسکتے ہیں سڈوکو یا ناسورڈ جیسے کھیل ہمارے دماغ کے لیے ایک کسرت ہیں جس سے ہمارا دماغ صحت مند رہتا ہے کسرت کرنے سے ہمارا دماغ وہ کیمیکل پیدا کرتا ہے جس سے تناو اور بیچینی کم ہوتی ہے ہمارے دماغ کو اچھے سے کام کرنے کے لیے اچھے کھانے کی بھی جرورت پڑتی ہے اس لیے آپ اپنے کھان پان پر خاص دھیان دیجئے اپنے کھانے میں صحیح ماترہ میں گلوکوز، فیٹ، پروٹین اور دوسرے مایکرو نیوٹریئنٹ لیجئے جس سے آپ کا شریر اور آپ کا دماغ اچھے سے کام کر سکے آپ پیکٹ کے کھانے سے جتنا زیادہ دور رہیں گے آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا آپ فل کھائیے بیر کھانے سے آپ کی یادداش اچھی ہوگی سیپ کھانے سے آپ کا دماغ تیز ہوگا چوکلیٹ کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوگا اور میوہ کھانے سے آپ کو چیزیں لمبے سمیت تک یاد رہیں گی کھانے کے علاوہ پانی بھی بہت ضروری ہے ہمارے دماغ کا پچھتر پرسنٹ بھاگ پانی ہوتا ہے اس لیے آپ ایک دن میں جتنا پانی پی سکیں اتنا پی جئے تناو سے چھٹکارہ پانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے سونا اور آرام کرنا کیا آپ ہمیشہ تناو میں رہتے ہیں کیا آپ اپنے کام پر صحیح سے فوکس نہیں کر پاتے کیا آپ کسی آسان کام میں بھی اُلج جاتے ہیں اور اسے سلجھا نہیں پاتے اگر ہاں تو اب آپ کو نیند کی ضرورت ہے سونے سے ہمارا دماغ کارٹیسول نام کے ہارمون کو بنانا کم کر دیتا ہے جس سے ہمیں تناو سے راحت ملتی ہے آپ کا دماغ بھی آپ کے شریر کے جیسا ہی ہے یہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اسے آرام کی جرورت پڑتی ہے اس لیے آپ اپنی نیند سے سمجھوتا نہ کریں اچھی نیند لینے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں ہمیں چیزیں لمبے سمیتے تک یاد رہتی ہیں اور ہمارا تناو کم ہوتا ہے نیند کے علاوہ آرام کرنا بھی بہت ضروری ہے ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر آپ ہفتے میں ایک دن آرام کریں تو آپ باقی کے چھے دن اچھے سے کام کر پائیں گے اس لیے آپ کبھی کبھی کام سے آرام لے کر کچھ کتابیں پڑھ لیجئے یا کہیں گھومنے چلے جائیے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں سمسیا سلجھانے کی گزب کی طاقت ہوتی ہے اس لیے آپ اپنے دماغ کو تھنڈا رکھئے جس سے آپ کا سب کانشیس مائنڈ کام کر سکے اس سے آپ کو بہت ساری پریشانیوں کے حل آسانی سے مل جائیں گے اور آپ کے اندر نئے نئے آئیڈیاز بھی آئیں گے اس بک کو پھری دے لنک ان دا ڈسکرپشن کل ملا کر ہم اپنے دماغ کو استعمال کرنا سیکھ کر اپنی منزل آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اپنی سوچ پر کابو پا سکتے ہیں دوسروں سے اچھے سمبند بنا سکتے ہیں اور اپنے کام کی کوالیٹی بہا سکتے ہیں اپنے دماغ کو سہتمند رکھنے کے لیے ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے پانی پینا چاہیے اور کسرت کرنی چاہیے اپنے دماغ کو سہتمند رکھنے کے لیے ہمیشہ کچھ سیکھتے رہیے جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ نیوران کے نئے کنیکشن بنانے لگتا ہے جس سے ہمارا دماغ سہتمند رہتا ہے اور ڈیمیشیا سے سرکشت رہتا ہے آپ کسی نئی چیز کو سیکھنے کے لیے اسے بار بار پریکٹس کیجئے اگر آپ کوئی نئی بھاشا سیکھ رہے ہیں تو اسے بار بار لکھئے، پڑھئے، سنیے اور بولئے اپنے کمپیوٹر پر سے پاپ اپ آپشن کو بند کر دیجئے اگر آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں اور بیچ میں کسی کا میسیج یا کوئی دوسرا نوٹیفکیشن آ جائے تو اس سے آپ کا دھیان کافی حد تک بھٹک سکتا ہے اس لیے آپ اپنے کمپیوٹر پر کام کرتے وقت سارے پاپ اپس کو آف کر دیجئے جسے آپ اپنے کام میں اچھا دھیان لگا سکیں